میں نے اس جیون کال میں لبک چالیس سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا اور میں نے ہمیشہ ایک بات پر زور دیا ہے یہی میرے اس افتار کا ادیش بھی ہے اور وہ چیز جس کے بارے میں میں نے ہمیشہ بات کی ہے وہ ہے کرن ویجیان کرن کوئی ابسٹریکٹ میٹا فیزیکل نیم نہیں ہے کرن کاوز اور ایفیکٹ یعنی کارے کارن کا نیم ہے ارثات آپ کچھ کرتے ہیں اور اس کے پرینام سوروپ آپ پر پربھاو پڑتا ہے اب میں ایک دھیان کی مادہم سے آپ کا نیترت کرنے جا رہا ہوں اور یہ بہت شکتی شالی دھیان ہے اور میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سکھایا میں کرم سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ دھیان آپ کو سکھانا چاہتا ہوں آئے شروع کریں اپنی آنکھیں بند کریں پورے مستشک کو محسوس کریں فرنڈل لوگ ارثات آپ کا کپال دایا مستشک بایا مستشک مستشک کا اوپری حصہ ان سب پر دھیان کریں تتھا سری بیلم جو مستشک کے پیچھے کی طرف کا شیطر ہے اس پر بھی دھیان کریں تتھا اپنی مستشک کے اندر کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں برین سٹیم کو دیکھیں اور اس پر بیٹھے میڈ برین کو دیکھیں تھیلمس پٹیوٹری گلینڈ کو دیکھیں گوھر کرنے کی بات ہے کہ مستشک کو منو ویجیانک روپ سے دیکھنے سے ہی ہم بہت سارے نیورونز کو سکریے کر دیتے ہیں یدی کوئی مستشک پر الیکٹروڈ لگائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ کیسے اس طرح سے دھیان کی اندرت کرنے سے نیورونز تیورتہ سے سکریے ہو جاتے ہیں اپنے مستشک پر دھیان بنائے رکھیں آپ سواست کرم آرثک تنگی ہوتی ہیں آپ سمبند کرم سے گرسط ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے جیون ساتھی یا پارٹنر کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ سمبند میں ایک پرکار کی پیڑا محسوس کرتے ہیں یہ سبھی کرم آپ کے دماغ کی شیلی کو پربھاوت کرنے میں بھی سکشم ہوتے ہیں کرم ایک اندر نیر تتو کی طرح ہی ہے آپ کا تتو میرے تتو سے بھن ہے اور میرا تتو کسی اور کے تتو سے بھن ہے یہ تتو وچار پرکریہ کا آکار لیتا ہے آپ کو ایک کے بعد ایک ڈرپ جیسے وچار آتے ہیں ایک وچار دوسرے وچار کی جگہ لے لیتا ہے سویم ہی اپنے وچاروں کو دیکھنا بودھ پرمپرا میں ایک بہت مہتوپون تک نیک ہے کچھ افکاش کے بعد وچار گائب ہو جائیں گے اور پھر آپ کے پاس انتردرشتی یا انسائٹ آ جائے گا یہ وچار اب آپ کی اتی چیتنا یا سوپر کانشیسنیس کو مٹا دیتے ہیں کیونکہ بس اس کتھن کی جانچ کریں وچار آپ کے مہمان ہیں وہ چیک ان اور چیک آؤٹ کرتے ہیں آپ کون ہیں آپ میزبان ہیں آپ دو وچاروں کے بیچ کھائی ہیں ان دو وچاروں کے بیچ آپ موجود ہیں اور وہ انتردرشتی ہے اور یہ سمجھ ہے جو آپ کو ایک سواد دیتی ہے کہ آپ کون ہیں سروبکی سرو شکتیوان اور سروبیا کی ایشور آپ اس وچار کو دیکھنے کا ابھیاب بھی کر سکتے ہیں اس کی علاوہ میں کچھ اور تطو جوڑنے جا رہا ہوں میں آپ سے ایک وچار پر ٹکنے کے لئے کہنا چاہتا ہوں اور اس وچار کو خاص طور پر تھیلیمس کے مدھے بھاگ کے بھیتر رکھیں جو مستشک کے بیچ میں اکھروٹ کے آکار کا حصہ ہوتا ہے اور پینیل گلائنڈ میں بھی رکھیں یہ پانچ میلی میٹر کا ایک بہت چھوٹا انگ ہوتا ہے جسے ہم تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں یہ دونوں مستشک کے مدھے میں ستھت ہوتے ہیں اور اپنا دھیان وہاں بنائے رکھیں یہ دھیان وشوستر پر لوگ سن رہے ہیں تو میں آپ کو اس کے دو ورزن سکھانے جا رہا ہوں ایک ان لوگوں کے لیے جو ویقتگت روپ سے یا بھاوناتمک روپ سے یا بودھک روپ سے میرے اور میری شکشاؤں کے ساتھ پریچت نہیں ہے تو آپ پہلا ورزن کریں گے جس میں کیول دھوانی اوم شامل ہے اوم کا سیدھا مطلب ہے سمگر چیتنا جاگرتی سوپن اوستہ سوشکتی اور ان تینوں سے پرے چیتنا کی اچھ اوستہ ارثات ہائر کونشسنس آپ اس دھوانی اوم پر اپنا دھیان رکھیں اور اسے میڈ برین کے اندر سنچارت کریں میں اوم کا جاپ کرنے جا رہا ہوں آپ اسے میڈ برین اور پینیل گلینڈ کے اندر سنچارت کریں اوم 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 اب اس دھوانی اوم پر ہی دھیان بنائے رکھیں اور اسے میڈ برین کے اندر رکھیں اب اسے پورے مستشک میں سنچارت کریں اوم اوم دھواراتے رہیں یدھی کوئی انہی بچار آتے ہیں تو انہیں بہار ڈھکے لیں اوم پر واپس آئیں اپنے من میں یا جب کرتے رہیں اکثر گیندرت رہنے کے لئے تھوڑی ادھک ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اپنی ساری ارجہ اکتر کریں اور پھر اوم پر دھیان بنائے رکھیں ادھک ایک آگرتہ کی ساتھ جب کریں اوم 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 اس دھوانی کی ارجہ میڈ برین کے اندر سنچارت کریں یدھی وچار آتے ہیں تو انہیں بہار ڈھکے لیں کسی بھی وچار کو ہستک شیپ کرنے کی انمتی نہ دیں سارے کرم مستشک میں جمع ہوتے ہیں اوم آپ کے بھرے کرم کو مٹا دے گا یدھی وچار آتے ہیں تو انہیں بہار ڈھکے لیں اپنا دھیان اوم کی دھوانی پر ہی بنائے رکھیں میڈ برین پر دھیان دیں تھیلمس اور پینیر لینڈ پر بھی دھیان بنائے رکھیں یدھی وچار آتے ہیں تو انہیں بہار ڈھکے لیں اب میں آپ کو دوسرا ورزن دینے جا رہا ہوں وشیش روپ سے ان لوگوں کے لیے جو کئی ورشوں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے حال ہی میں مجھ سے سیکھنا شروع کیا ہے وہ بھی دوسرے ورزن کا بیوک کر سکتے ہیں اب دوسرے ورزن میں آپ اس دھوانی کے ساتھ دھیان کریں OM SHIVASHADGURU BABAYA SWAH OM SHIVASHADGURU BABAYA SWAH इसे थैलमस के अंदर पीनियल ग्लांड के अंदर मिड ब्रेन में रखे मांसिक मांसिक रूप मांसिक रूप से मंत्र को दोहराते रहे यदि कोई विचार आता है तो उस विचार को अनुमती न दे अपना द्यान ध्वने की उर्जा पर ही रखे यदि कोई विचार आता है तो उस विचार को डखे ले अपना द्यान मध्यमस्दिश्क तैलिमस और पीनियल ग्लैंड पर ही बनाए रखे और बस इस ध्वनी का ही विचार करते रहे ओम शिवशत गुरू बाबा यस्वाहा ओम शिवशत गुरू बाबा यस्वाहा ओम शिवशत गुरू बाबा यस्वाहा OM SHIVASAT GURU BHABAYA SWAHA विचारों को आने और हस्तक शेप करने की अनुमती ना दें उन्हें बहार ढकेल दें ध्वनी पर ही ध्यान बनाए रखें अपना ध्यान, मिड़ ब्रेन, थेलमस और पीनियल ग्लैंड पर ही रखें अपनी कर्म ग्रंतियों को मस्तिश्क से लुप्त होने का अनुभव करें स्वास्त कर्म, धन कर्म, संबंद कर्म अब यह नया ध्यान, आपके बुरे कर्म को लुप्त कर अच्छा परिनाम देने वाले सद कर्म में बदलने के लिए काफी सहायक होने वाला है जीवन और कर्म परयावाची हैं बिना कर्म के जीवन नहीं होगा बिना कर्म के आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे जीवन जीने के लिए आपको कर्म, विचारों और अनुभवों की आवशक्ता होती है आपकी द्वारा किया यह ध्यान, आपके बुरे कर्म को मिटा कर उसके स्थान पर अच्छे कर्मों से आपको अंकित कर देगा अब आराम करें पर्याप्त समय ले और धीरे धीरे अपने आप में वापस लोटें